بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب تک ہم اس میں چمچہ چلاتے رہیں گے اور سب کی لائف میں کیا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے اور سب کی لائف میں ہمیشہ خوشیاں رکھے اور یہاں میں اس میں سپائسز ریٹ کرنے والی ہوں جس میں ہے نمک پسیوی حلدی پسیوی لال مرچ پساوہ دھنیا پساوہ گرہ مسالہ اور ایک چٹکی جو ہے میں نے چاٹ مسالہ اس میں ایٹ کیا ہے اور یہ میں اس میں ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر رہوں گی اچھا تو اس میں آپ کٹیوی لال مرچ ڈال سکتے ہیں اور جو کہ میں ڈالنا بھول گئی تھی تو آپ جب بنائیں تو اس میں کٹیوی لال مرچ ضرور ایٹ کریں پسیوی لال مرچ کے ساتھ اب سارے سپائسز ڈالنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی تاکہ چکن تھوڑا سی سوفٹ ہو جائے تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے ہم اس میں چمچہ چلاتے رہیں گی جیسا کہ آپ لوگ کو نظر آرہا ہوگا تو آپ لوگ بھی اکیمہ بنائیے گا آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گا انشاءاللہ اب یہاں میں نے تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیا ہے اور میں اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ چمچہ چلا رہی ہوں اور چمچہ چلانے کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی دو سے تین دو ہری مرچے میں ایٹ کروں گی اگر آپ لوگ زیادہ کونٹیٹی میں بناتے ہیں تو آپ لوگ زیادہ ہری مرچے ایٹ کریے گا یہاں ہمارے گھر میں تھوڑا کم بنتا ہے کیونکہ سب لوگ اتنا کھاتے نہیں ہیں تو میں نے یہاں پہ دو ہری مرچے کٹ کے اور میں نے اس کے اندر ایٹ کر کے ہمیں چمچہ چلا رہی ہوں اور یہاں میں ادرک کوٹ رہی ہوں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو میں نے ادرک کوٹ لیا اور اس کے بعد میں نے اس میں ہری مرچوں کے بعد میں نے اس میں ٹیماٹر دو بڑے ٹیماٹر لے کے اور میں نے اس کی پیوری مطلب تیمٹر کٹ کے سلائچ میں پیوری اسے ایڈ کر دی تھی اور اس کے بعد پیوری اچھی طریقے سے مکس ہو گئی تو میں نے جو ادرک ہاتھ سے کوٹی تھی تھوڑی سی وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہے تو آپ لوگ کو سمجھ میں آگے ہوگا میں نے ہری مرچہ ڈالی اور تمٹر پیوری ڈالی اور اس کے بعد میں نے اس میں ہری مرچہ ایڈ کر دی اوہ ادرک ایڈ کر دی اب یہ سب چیزیں مکس ہو جائیں گے اچھی طریقے سے تو یہ آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں تو میں تھوڑی زیر اس کو دھگ دوں گی اور زیادہ پانچ مند کے لیے دھگ دوں گی اور پانچ مند دھگنے کے بعد یہ اچھی طریقے سے مکس ہو گئی ہیں ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اور اوائل اوپر آ چکا ہے اور اب اس کے اندر ہم لوگ ایٹ کریں گے ایک چمچ لیمن جوز جو آپ دیکھا ہوگا آپ کو میں نے ڈال دیا ہے اور لیمن جوز ایٹ کرنے کے بعد ہم اس پہ چوپ تھرہ دنیا جو ہے وہ ایٹ کر دیں گے اور چوپ تھرہ دنیا کا ایٹ کریں گے تو اس سے بڑا اچھا فلیور بڑی اچھی خوشبو آتی ہے کیمہ کے اندر اور یہ جب مکس ہو جائے گا اچھی طریقے سے تو میں اس کو اندر تھوڑا سا جو ہے وہ مکھان ایٹ کروں گی اور مکھان ایٹ کر کے میں اس کو تھوڑے دیر کے لیے ڈھگ دوں گی تو بس یہ کیمہ آپ لوگ بنائیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھے گا اور میرے چینل کو ضرور لائک کیا کریں پلیز مجھے کومنٹس کیا کریں دیکھیں میں نے مکھان ایٹ کر دیا ہے اور آپ لوگ اپنی کانٹریٹیز کے حساب سے ہر چیز بڑھا لیجئے گا تو ہمارے ہر میں تھوڑا کم بنتا ہے تو ہمارے اس کے ساتھ سے تھوڑی سب چیزیں تھوڑے تھوڑی کم کم رکھیں آپ لوگ اپنی ہر چیز جو ہے وہ اپنی کانٹریٹی کے ساتھ سے ہر چیز کو جو ہے وہ ہر مقدار کو زیادہ بڑھا لیجئے گا بس یہ کیمہ جو ہے وہ مکھان ڈالنے کے بعد میں نے اس کو پاشمن کے ڈھکا تو کیمہ ریڈی ہو گیا ہے اور یہاں میں نے ہمدان چوکلیٹ پراتھا جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو ہمدان نے بولا مممہ مجھے چوکلیٹ پراتھا بنا دے میں نے پراتھے پر نیوٹریلا چوکلیٹ لگا دی اور اس کے فور پیسیز کر دی ہے کہ یہاں ہمدان چوکلیٹ انجوائے کر رہے ہیں اور مجھے بول رہے ہیں مممہ بہت اچھا بنے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ان کا سٹائل تو بس یہ سب کھانے سے فارغ ہوئی تو اچانک میری بہن سے میری بات ہوئی تو اس نے بولا کہ اببو کی تربیت صحیح نہیں ہے اور میری اببو کو ویسے سانس کا بہت زیادہ پرابلم ہے اور بہت سالوں سے یہ پرابلم ہے تو اچانک اببو کی بہت زیادہ تربیت جو ہے وہ اچانک خراب ہو جاتی ہے تو ابھی تو لوگ ڈاؤن کے ویسے اببو ہسپرل وغیرہ جانے سے بھی آوائیٹ کر رہے ہیں کیونکہ وائرس وغیرہ اتنا پھیلا ہوئے تو برنا اببو فوراں راکٹر کے پاس جاتے ہوں اکسیجن وغیرہ کیوں ایسے لیکن اببو ابھی گھر میں ہی ہے تو بس میری بہن سے یہ بات ہوئی تو اس نے کہا کہ اببو کا موں بہت کا اترا ہوا ہو رہا ہی ہو رہا ہے تو میں فوراں جو ہے وہ میں نے اپنے ہزبن کو بولا کہ میں نے پھر کیمے کے ساتھ پراتھے ورائٹھے بنا لیئے تو پھر میں نے اپنے ہزبن کو بولا کہ ہم لوگ چلتے ہیں اور تھوڑے در اببو سے مل کر آتے ہیں پھر یہاں بس میں اپنے اببو کے پاس جا رہی ہوں اببو سے ملنے کے لئے اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو صحیح دے زندگی دے لمبی عمر دے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ماں باپ کا سایہ ہم سب پہ ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے کیونکہ ماں باپ جو ہے بہت 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 بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو جو ہے وہ لمبی زندگی دے اور بس یہاں میں جا رہی ہوں اور جا کے اببو سے ملوں گی اور اللہ تعالی میرے اببو کو صحیح دے زندگی دے آپ سب میرے اببو کے لئے بہت دعا کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھئے گا اور پس اسی طریقے سے میں آپ سے اپنی چیزیں جو ہیں وہ شیئر کرتی رہتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے اپنی چیزیں شیئر کرنا آپ لوگ کو بتانا جو لوگ مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں تینکیو سو مچ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ